ساتھ شہزاد سبسکوشن لے رہا ہوں ان کو میں کہہ رہا ہوں انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں ساتھ شہزاد ساتھ شہزادہ تر میری عمر تقریباً ہی سال ہو گئی ہے اور میں نے انجنیرنگ کے ہوئے الیکٹرکل اور ابھی ابھی تقریباً تین چار سال پہلے میں نے پوسٹ پیجرڈ ڈپلومو کیا کمپیٹر سائنس میں تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اگر آپ کو کورس کرتا ہوں تو اس کے بعد اچھی سی جاب مل جاتی ہے اور یہ جو اس کا اگزام دینے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا اور یہ جو اس میں میں نے کوئی چیز دیکھے کلاوڈ کا بھی ایک سیکیورٹی کا ہے وہ اگر وہ بھی دوے دوں کیونکہ ابھی دیکھو جو اگزامز ہیں نا ساڑھے ساتھ سو ڈالر کا اگزام ہے سی سی ایس پی کا اگزام وہ بھی اتنے کئی ہے سی سی کا اگزام بہت مہنگے مہنگے اگزامز ہیں ٹھیک ہے نا ان کی ورث ہے مگر پہلے تمہیں جوب چاہیے تو میں تمہیں مشور دوں گا پہلے تم ڈپلومائن اے آئی آپس کرو اپنی کالیفیکیشن بناو اپنے الرزاق پوگام کے ذریعے گسو اچھے پیسے کمانا پہلے شروع کر دو پاکستان میں یا میڈلیس میں جہاں پر بھی جانا ہے پہلے وہاں پیسے کماؤ جب تم سٹیبلائز ہو جاؤ سب کچھ کرو پھر اس کے بعد چھ آٹھ مہینی کی تنخواہ جب تمہارے پاس جمع ہو جائے ٹھیک ہے سیونگ جمع ہو جائے پھر تم دے دو اگزام منہ تھوڑی کے کسی then it's easier اگر تمہیں دینے تم بالکل دے سکتے ہو جاتا میں منہ نہیں کروں گا انکریج کروں گا لیکن پہلے تم اپنے آپ کو سٹیبلائز کرو کہ دیکھو اگزام پاس کرنا جوب کی گیرنٹی نہیں دلکھا یہ نا سیٹیفیکیشن اگزام میرے پاس سیٹیفائیڈ لوگ بہت آتے ہیں انٹریویو میں فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کام آنا چاہیے تم نے اگر ڈیپلوما پاس کر لیا الرزاق میں تم گز گئے تمہیں سارا کام آ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے یہ میرا تمہارے لیے مشکل ہے جاؤ پہلے اس کو پڑھو اپنے آپ کو الرزاق پرگرام میں اسٹیبلش کرو لے کر آو آٹومیٹکلی تم جوب پہ بیٹھے تم ملکے یہ کیا ہو میں تو جوب پہ بیٹھ گیا this is much better ٹھیک ہے نا اب میرے بس پیسے آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے that is my recommendation